محبتہ دے سکھے پہلی گل کہ اس سادہ دی ٹراؤل سٹوری دا نام سانچ کیوں ہیں اس لئے کہ اس سادہ ماہ پتہ دا مجھتر کا شوق ہے سانچ ہے دوسرا یہ پنجابی ایچ کیوں تے اوہ اس لئے کہ میری زندگی دی ترجیحات رچ سب تو پہلے میرے بچے میرا شوق میری ماہ بولی تے پھرے لکھنا پڑنا ہے اس سب دا ایک ساتھ اکٹھ اس سب دی سانچ اس سفر نام دی صورت پیش اکت سب رام کوتھ اے نام بڑے دنا تو میرے رامہ کے میرے سامنچ ڈول رہا سی پر جاندہ کوئی وسیلہ نہیں سی بڑھلا گیا میرے تقریبا سب دو ساتھی بار ہاچکر لائے آئے کئی بار میں نے نال لے جاندی آفر بھی کی تھی کری نئے مصروف کری چھٹی نہیں کری کربار دے رولے مطلب بے سفر نصیبش نہیں سی میرا چہیدہ لہوری گینگ ایک شاندار ٹرپ کر آیا سی جدرائے تک مختلف پلیٹفارمز تو پبلش بھی ہوئے تے اوڈی انیورسری پوسٹ اچھے تائیں دل سار دیا نے پر رب نے اے سفر میرے حصے انا خوبصورت لکھیا ہوئے گا اے دا میں نوں اندازہ نہیں سی ویسے تھے ایسی ماں پتر پتہ نہیں کنے پلان نال بنا چکے ہیں کریوں مصروف کریمیں علجیوئی کامکار ایوینٹس فرملی سب کردے کرانے ہیں نائے کرک کرندہ چار رہی جاندہ سی سال دوہزار انی دا گرینڈ بلتستان پر بھی میں اے دی آسری پلان کیتا سی کہ جدو اپنے گروپ نال بھی ٹور کر آیا سی پھر بھی میرے نال پلان لن سی کچھ مجنسی سیچویشن ہوئی تے میرا بچہ اس رکھتے بھی میں نے جوائن نہیں کر سکیا پچھلے دنہ میر پر ہوزید تے دوران سیدھا لازمی ٹارگیٹ رامکورٹ فورٹ سی ویسے تے سانو کرو ہی گویل نہیں سی پر ایک دوپیر میرے پتر نے کیا چلو اممہ رامکورٹ چلیں پہلے تے میں کیا پتر جانا سی تے ٹینڈال کہندہ انہیں شام پہ جانوی ہیں پتر بھی ہو میرا ہی ہے نائے اب بھی جلو ویسے تے ارادہ اے سی کہ جس دن گئے اس دن دو چاہ دوست بھی بلا لوانگے خیر اسی دونوں ماں کو تے منگلہ وارفر سپورٹس کلیب پہنچے جتہ سانو اپنی باری انتظار کرنے ہو کیا گیا مزیدگار جڑی میرے کاکنیوں بھی نہیں پتا سی کہ اممہ نو ہائیڈرو فوپیہ ہے میں بوٹنگ تو ہر ممکن حد تک گریز کرنے ہی پر رامکورٹ جاندہ تے ہور راستہ بھی نہیں البتہ پیرا سیلنگ دے شاک ہے جگہ اجے تک شاک ہی ہے پر میں نو لگ دائے کہ ایک پیرا گلائیڈنگ تو پیرا سیلنگ دے شاک ہی میں نو ویڈ ریڈاکشن تے لا سکتا ہے ورنہ ویسے تے میں نو خوش نہیں آنے ہن کسی بھی پریشانی کسی بھی مشکل سیچویشن سب تو زیادہ فکر سانو اپنے پیاریاں دی ہوندی ہے میں اکثر مشکل سیچویشن نیچ کہنی ہا کہ شکر ہے اس سیچویشن نیچ میرے بچے ہمی انعال نہیں خاص طورتے سفر دے زوران میں آپ تک زارہ کر لینی ہے پر شاید میں انہوں مشکلش نہیں لیکھ سکتی خیر ایتھے ان کشتی لے انتظار کرنیا میں کیا کہ اے نہیں ہو سکتا کہ تو میرے نال نہ جائیں میں کلی چلی جاؤں وقاس اماں کیسے باتیں کرتی ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اکیلے بھیج دوں لیلو سواد فاسد ہیں نہ میں انہوں روک سکتی نہ حوصلہ انہوں نال لے جانتا یہ کریے انہوں رب سونے دہوا لے خیر جدو دکھ ساڑی واری آئی میں اپنے یار کو کافی تسلیہ دے چکی سی نال اپنے پیرہ دار دے حالات بھی بیٹھ چکی سی کہ اس میں انہوں کلی آتے نہیں جانت دینا انہوں بھک تو لبو سواد پتہ نال لے آن دا خیر بورکرائٹ شروع ہوئی پر نئی حالات میرے انہیں بھی مڑے نہیں رہے ان فاکت جندگی دی وحد بوٹنگ سی جڑی میں بہت انجوائی کی تھی کلی دا منزر دور توں میں بہت حسین ہے تا حد نظر پانی تے وچ جزیرے اچ پہاڑی دی چوٹی تے برہ جمان پوری آپو تاپ دے نال کھڑا کلہ رام کوٹ بورکرائٹ ختم ہوئی تے ایسی پیری پیری یعنی پیدل شیڑیاں چڑھنیاں شروع کی تیا پہاڑی دے کھڑی چڑھائی تے سیڑھیاں مددگار ان دی وجہ کوفت محسوس ہوئی ہیں کلی دے آل دوالے دے منزر قید کر دیا کسیرہ بنا دیا گلہ باتاں کر دیا اسی کلی تک پہنچ گئے اجے شام پہنو کچھ ویلا پاکی سی تے ساڑھے لاوہ اس ویلے ہوتے صرف ایک گروہ پہ موجود سی حالات تے بہت آئیڈیل سی ہوتے ٹائم گزارن لئی مگر میں نو ٹینشن اے سی کہ مغرب تو پہلا وہ واپسی کرنی ہے بہت حسین جگہ سی کوئی خواب دی طرح کلی دا مرکزی دروازہ دالان تالاب کمرے چار دیواری چوکیاں کنگرے تے ملارے سب بہت بہتر حالت ترچنے امارت دظاہر کھندر ہو چکی ہے پر سانو تے نہ کھندرہ ویچھوی سب انہی وزدہ نظر آندہ ہے پاویں اور رام کوٹ ہوئے یا تلہ جوگیاں یہ لوگوں نے یہ اجڑے کھندر ہونگے پر ساڑے جے مسافرہ تے جوگیاں لئی یہ اسی طرح آباد میں جڑے سانو گلکم کر دینے سانو کہانیاں سنا دینے ساڑے اندر نے زبان آتا دینے ساڑے الفاظ نو موتی کر دینے سانو مالا مال کر کے واپس موٹ دینے تل لوگ کی سانو پہندینے کتھے خدر لونٹور پہندے ہو پورے کلے دا چکر لائیا تصویرہ بڑھائی ہوا سارے انفرمیشن بورڈز نو چیک کی تھا تے میرے کھاکے جیس طرح کندہ آگے چاڑے کے اپنی فوٹوکرافی دے تیلنٹ نو جگایا میرے راجے کے ساس اکھائے یہ اپنے گروپ نہ لی جایا کرے میرے نالتے کوئی ایک روز روز برداشت نہیں جی ہونا ان کو جھ قلعہ رامکوٹ دے بارے قلعہ رامکوٹ آزاد کشمیر دا منگلہ جھیلیج گھریا ہویا ایک قلعہ ہے جو ڈھنگرور تے قریب ہے قلعہ رامکوٹ جیلم تے پونچ دریاوان دے سنگام تے ایک اچھی پہاڑی تے قائم ہے جتن اطراف تو دریاوان اچھ گھریا ہویا ہے منفید طرز تعمیر دی وجہ تو ان رامکوٹ قلعہ کشمیر اچھ تعمیر کیتے گئے باقی قلعہ نالوں کافی مختلف ہے منگلہ تے مزفر آباد قلعہ تو ملدے جلدے طرز تعمیر والا ایک قلعہ شاید اوسی دورش تعمیر کیتا گیا ہوئے منگلہ ڈیم تے ووٹر سپورٹس کلب دے راستے کشتی دے ذریعے وی ملڈتے سفر دے بعد چھیل دے شمالے ہی سیچ ایک پہاڑی دی چھوٹی تے اے عظیم شان قلعہ در خائی دیندہ ہے قلعہ دا زیادہ تر حصہ خندہ رش تبدیل ہو چکے آئے لیکن اجے بھی ماضی دی شان و شوقت دیاں چند علامتہ باقی ہیں مرکزی راستہ جنہوں بہترین حکمتیں حملی دے تحت ہر ضاقیتیں فائرنگ لے چوکیاں دنال بڑھایا گیا ہے ایک قلعہ بند حصے جانتے بار آندہ واحد رستہ ہے فسیلہ دنال دلوان ہی کیاں توپن پوزیشن میں چلان لے استعمال ہون دیا ہون گیا ہے اے قلعہ انیسویں صدیج کشمیر دے ڈوگرا مہراجہ دے زیر تسلط بھی رہا ہے ایزی تاختیر تاریخ بارے جو معلومات دستیاب نے انا در مطابق گکھر شادی چودہ نسنہ ایک ہزار دو دو سترہ سو پینڈ تک ساڑھے ست سو سال تنسادار سا خطہ پوٹھوہار درہ اٹک تن لے کر درہ جیلن تک حکمرار میریا نے قلعہ تھروالہ چھ سدھیاں تک گکھائندہ دار الحکومت رہا ہے قلعہ تزلو زلہ میرپور سلطان میرا خان نے سولویں صدیج تعمیر کیتا یہ قلعہ ایک قدیم ہندو شیف مندر دے اوپر تعمیر کیتا گیا ہے لیکن ایز دی موجودہ حیاتوں ہوئے گیا اس گلدے شک کرنا مشکل ہے کہ سولویں صدیجی تعمیر ہے پانی دے تعلابیں بارے مورخین اس گلدہ زیادہ لانچ ناکام رہے ہیں کہ آخر اس نسبتاً چھوٹے قلعہ اچھ انہیں بڑے تعلاب کیوں بنائے گئے میں کلے چپا تھوڑا وقت گزاریا ایک ایلو کے بس فارملٹی پوری کی تھی کچھ دن پہلے ایک اور دوست نے بھی رامڑ کو جان دکل کی تھی اس لئے میں اس وزٹ نو دسپتہ ندھورا چھڑیا نال ایر رائٹ اپ پی چھڑ گئنیا اس ویلے لئے جدو ہسی سارے دل کے فیر جاوانگے پاوجود اس لئے کہ یہ وزٹ میرے لئے بہت مانی رکھتا ہے پر میرے بول بھی میرے لئے مانی رکھتے ہیں اس لئے میں اپنا وعدہ وعدہ رکھ رہی ہیں کہ دوستانال پھر جاوانگی سچے مہر مد نال لینہ سامانگی گل شیر گل کند نالوں مٹھیا صدراتی خان شیر گل کند نالوں مٹھیا شیر گل کند نالوں مٹھیا گل کند نالوں مانی رکھتے ہیں موسیقی